اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بھئی ایسا ذریعہ وظیفہ اور دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اس حوالے سے ایک تو میں آپ کو ایک خاص موقع پر پڑی جانے والی ایک دعا یا وظیفہ کا ذکر کروں گا جو ہماری زندگی ہوتی ہے گھر میں چوبیس گھنٹے میں ایک آدھ مرتبہ یا دو مرتبہ لازمی وہ موقع آتا ہے اور اس موقع کے لیے ہمیں ایک ایسی دعا سکھائی ہے حضور علیہ السلام نے کہ اس کا اگر ہم احتمام کریں تو ہمارے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس وظیفے کا اگر ہم احتمام کریں اس کے علاوہ ایک دو اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ موقع کیا ہے وہ موقع ہے جو ہمیں روزانہ ایک آدھ دفعہ دو دفعہ پیش آتا ہے وہ ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھنا ظاہر ہے ہر ہمارے واشنوم کے اندر لگے ہوتے ہیں شیشے تو وہاں پر جاتے ہیں واشپیسن میں ہاتھ دوتے ہیں تو سامنے شیشہ ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے بال بغیرہ سریدے کی یا کوئی اور تو یہ وہ موقع ہوتا ہے باہر لگا ہوتا ہے شیشہ گھر کے اندر یا جس وقت بھی آپ شیشہ دیکھیں اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں جو ایک مسنون دعا ہے مسنون وظیفہ ہے اور اس کے اندر جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے وہ کیا ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طرح تُو نے میری تخلیق اچھی کی ہے مجھے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے بڑی زبردست تخلیق کی ہے فحسن خلقی اے اللہ اسی طرح تُو میرے خلق یعنی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت اور اچھا بنا دے تو دیکھیں ہم شیشے میں اپنا مو دیکھ رہے ہیں اور اس موقع پر ہمیں کیا دعا سکھ لائی جا رہی ہے کہ ہم شیشے میں جب اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اس میں ایک تو اللہ کا شکر ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جس طرح تُو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری تخلیق تُو نے اچھی کی ہے اسی طرح تُو میری صیرت کو بھی اچھا کر دے میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے کیسے موقع پر اور کیسی جامع الفاظ اور اتنی زبردست دعا اور وظیفہ اس کا ہمیں احتمام کرنے چاہیے اور صرف یہ نہیں کہ شیشے کے وقت ویسے بھی ہمیں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں ویسے جب دعا کریں ہم دعا کریں نماز کے بعد یا جیسے بھی ایک تو یہ مختصر سی دعا ہوگی جس کا ہمیں احتمام کرنے چاہیے اس کے علاوہ ایک اور ایک دو دعائیں ہیں یہ سکرین پر آپ کو نظر میں دکھا رہا ہوں دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ کپی کر لیں یا سکرین شارٹ لے لیں اور ان کو آپ پڑھنے کا احتمام کریں نماز کے بعد ویسے بھی اور کم از کم چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ ضرور کر لیے گریں اس میں اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی مدد اور معیت اور نصرت ہمارے ہاں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی گناہوں سے بچنے میں اور اپنے آپ کو اچھا بنانے میں اور شروں شرور اور فتنوں سے حفاظت کے لیے بڑی ہی جامع کلمات ہیں وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق نصیب فرما اور تیرے علاوہ کوئی اچھے اخلاق نصیب نہیں کر سکتا اور اے اللہ تو مجھ سے میرے برے اخلاق قدور کر دے اور تیرے علاوہ کوئی برے اخلاق قدور نہیں کر سکتا اور دوسری بات اے اللہ تو میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان میری برائیوں کے درمیان بڑا گیپ پیدا کر دے بڑا فاصلہ پیدا کر دے اتنا بڑا گیپ پیدا کر دے جتنا بڑا گیپ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے کتنی جامع بات ہے اس کا ہمیں احتمام کریں اسی طرح اللہم اقسل خطایا اے اللہ تو میرے خطاؤں کو میری غلطیوں کتاہیوں کو دھو دے پانی سے اور برف سے اور اولوں سے وَنَقِّنِ مِنَ الْخَطَایَكَ مَا نَقَّيْتَ السَّوُبَ الْأَبْيَزَ مِنَ الدَّنَسِ اور میرے مجھے غلطیوں سے اس طرح صاف سترہ کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچل سے دو کر صاف سترہ کر دیے جاتا ہے اور اسی طرح فرمایا دوسری دعا ہے اللہم مغفر لی ذنبی کلہ دقہو و جلہو و اولہو و آخرہو و علانیتہو و سرہو اے اللہ تو میری مغفرت کر دے میرے گناہوں کی سارے کے سارے گناہ میرے بخش دے چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ پہلے ہوں چاہے وہ بادوالے ہوں چاہے وہ اعلانیاں ہوں چاہے وہ خفیہ ہوں جب جیسے جیسے جو جو گناہم نے کی ہیں اللہ تو سب کو بخش دے اور فرمایا کہ رب آتِ نفسی تقواہا وَزَكِّحَا انتا خیر وَمَنزَكَّاہا اور اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا مقدر اخلاق نصیب فرما تقواہ نصیب فرما میرے نفس کا جو مقدر تقواہ ہے وہ اس کو نصیب کر دے اور اس کو پاک کر دے گناہوں سے اور غلطیوں سے انتا ولیوہا وَمُولَاہا تو ناظرین یہ دعائیں ہیں یہ اصل وظائف ہیں یہ اصل دعائیں ہیں جن کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے عام طور پر لوگ جو ہے وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ان مسنون اذکار اور دعائوں کو احتمام کرتے ہیں لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے بس ایک پرچی ہو اس پہ کچھ نمبر لکھے ہوئے ہوں کو نقش بنے ہوئے ہوں اور ہم اس کو بازو میں باننے ہاتھ پہ بان لے دھونی دے دیں اس سے مسئلے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا یہ اس سے آپ کی زندگی اور خراب ہوتی ہے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ کا قیدہ نظریہ خراب ہوتا ہے آپ کا ایمان خراب ہوتا ہے اور کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا فائدے والی چیزیں وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں صحابہ اکرام کو دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے ان وظائف کا ان اذکار کا اور ان دعاوں کا احتمام کیا اور اسی کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے کیسے مدد نہیں آئے گی ان کلمات کے ساتھ کہ جو اللہ کی محبوب نے پڑے ہوں اللہ کی محبوب کی زبان سے وہ ادا ہوئے ہوں اور اللہ کی محبوب نے یا اللہ کی محبوب دیگر بندوں نے جن کلمات اور جن الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگا اور وہ نبی نبی تھے وہ صدیق بنے وہ صالحین بنے وہ ولی بنے وہ کلمات تو ہم یا اس طریقے کو ہم اختیار نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سب کچھ نصیب ہو جائے جو ان کو ملا تھا ایسا نہیں ہوتا ہمیں بھی اس راستے کو اور اس طریقے کو اختیار کرنا ہوگا جس راستے اور طریقے کو نبیوں نے اختیار کیا صحابہ نے اختیار کیا اور اللہ کے ولیوں نے اور صالحین نے اختیار کیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ